باڈی کا ایک شاید کوئی موقع ہے کہ برین کے ٹرانسپلانٹ بھی ہو جائے ٹھیک ہے یہ اگر آپ کا برین اسٹیم بھی خراب ہو گئی ہے تو آپ کی برین اسٹیم بھی ریپل کر دی اور پھر آپ بھی ہو سکتا ہے دکانوں میں ملنے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اب جو اسٹیم سل کا جو ہو رہی ہے ایڈوانسمنٹ اس میں کیا کہہ چیز ہو سکیں گی چاہے امکانات رہیں گے ٹھیک ہے تو سپیر پارٹس کی طرح ہماری باڈی کے پارٹس مل جائے ٹھیک ہے تو بہرحال یہ جو اب کانسپٹ ہے کہ کین مائنڈ سروائیف آفٹر ڈی ڈی ڈیٹ آف ڈا باڈی تو یہ امکان ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ کسی اور باڈی میں منتقل کر دیں کیونکہ ایک ناظرین کانسپٹ ہے جس کو آج آئی ٹی ڈی انفرمیشن تھیوریٹک ڈیٹ کھا جاتا ہے اور اس کانسپٹ کو اب ظاہر ہے انسان جب ترقی کر رہا ہے اخلے انسانی ترقی کر رہی ہے تو انسان اب اس جگہ پہ پہ پہنچ گیا کہ وہ اب یہ کہنے کے بھی قابل ہوتا جا رہا ہے کہ یہ جو صرف الیکٹرکل ایکٹیوٹی ہے جس کو ہم نے کہا کہ ایک کارڈ ہے جس کو ہم نے روح سے تعبیر کیا تھا تو اس الیکٹرکل ایکٹیوٹی کے صرف ختم ہو جانے سے موت واقعہ نہیں ہوتی بلکہ وہ تمام انفرمیشن وہ تمام معلومات جو انسانی دماغ میں موجود ہیں اگر وہ معلومات بھی اس حد تک ڈیمیج ہو جائیں کہ پھر جو اوریجنل شخص یا شخصیت ہے اس کو ریکور کرنا ممکن نہ ہو تو اس کانسپٹ کو کہا گیا ہے انفرمیشن تھیوریٹک ڈیٹھ یہ اب ڈومین ہے سائنس کا جو اگلا قدم ہے اچھا سائنس کے قدم تو آگے بڑھتے جائیں گے اور جس طرح ڈاکٹ صاحب نے کہا کہ برین ملنا شروع ہو جائے لگنا شروع ہو جائے بلکہ اب ایک وقت ایسا ہے کہ ہم بازار میں جا کے دیکھیں کہ چائنہ کا لینا ہے یا جرمنی کا تاکہ زیادہ دنوں کام کرے تو بات یہ ہے کہ اگین میٹا فیزیکلی یہ سب چیزیں ہیں کیا ہم کیا ہم کسی تسخیر کی طرف جا رہے ہیں موت کی کیا کبھی موت کو فتح کیا جا سکتا ہے کہ موت نامی کوئی چیز اب باقی نہیں رہی اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک چیز اس میں اور ایٹ کر دوں تھا کہ وہ اس سوال کے کنٹینویشن میں آ جائے ابھی وہ شعور اور لا شعور اور سوپر کانشیس اور یونیورسل کانشیس جس کو کہنے آتی شعور کبھی کا اس تو ذکر ہو رہا تھا شاید یہ موٹے موٹے الفاظ ہیں عوام اس کو اتنا عام آدمی اس کو اتنا اچھا نہ سمجھ سکے ایک اگزیمپل سے کوشش کرتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ کس طرح کے چیمبرز ہیں ریم کی بات ہوئی ریم سلیپ یہ وہ ایک ایسی اگزیمپل لیتے ہیں کہ ایک شخص سو رہا ہے اور وہ خواب دیکھ رہا ہے جب وہ خواب دیکھ رہا ہے تو کیا وہ سو رہا ہے یا وہ جاگ رہا ہے اچھا ظاہر ہے وہ سو رہا ہے اچھا کیا یہ سٹیٹ ممکن ہے کہ کوئی شخص خواب دیکھتے وقت بیدار ہو یہ پوچھا جا سکتا ہے لوجیکلی اچھا اس کو دوسری طرح دیکھیں کہ خواب دیکھتے وقت اگر کوئی بیدار ہے تو کیا ہوگا اسی کے برابر میں ایک شخص سو رہا ہے جو خواب دیکھ رہا ہے لیکن سو رہا ہے خواب دیکھتے وقت بیدار نہیں ہے وہ خواب میں یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے اوپر دو آدمی آیا یا کوئی شخص آیا اور اس نے اس کو ایک چاکو مارا کیا ریکشن دیکھتے ہیں وہ اپنی زندگی میں وہ ایک دم سے گھبرا کے اٹھ جائے گا کیونکہ اس نے خواب میں ایک انوانٹڈ چیز دیکھی ہے جو اس کے شعور کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے اس کی نیند آٹومیٹک ٹوٹ جائے گی اٹھے گا شاید گھبرائے گا پسین آئیں گے پانی مانی پیے گا یہ کس کے ساتھ ہوا جو سو رہا تھا خواب دیکھ رہا تھا اور خواب دیکھتے وقت بیدار نہیں تھا ٹھیک ہے اب اسی کے ساتھ دیکھ دوسرا شخص لیٹا ہوا ہے وہ سو رہا ہے وہ بھی یہی خواب دیکھ رہا ہے لیکن وہ بیدار ہے نہیں لیکن وہ سو رہے تو بیدار کیسے ہیں یہ اسی ٹپنالوجی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ذرا سا فرق ہے اب سپوز وہ بھی یہی دیکھتا ہے اور وہ بھی اٹھ جائے گا گھبرائے کے اب اگر وہ اٹھ کے یہ دیکھتا ہے کہ جو خنجر اس کو مارا گیا تھا وہ وہاں پڑا ہوا ہے اس کے پاس تو یہ کونسی سٹیٹ ہے اس کا مطلب ہے جو وہ خواب میں ایونٹ دیکھ رہا تھا وہ اس ایونٹ کا حصہ تھا تو اس کو روحانیت میں یہاں تک کہا گیا ہے سنا ہوگا ہم نے کم از کم انڈو پاکستان کے کلچر میں کہ فلان شخص کلندر ہے تو کلندر کی ڈیفینیشن دینے کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ آخر کلندر کس قسم کا ولی اللہ ہے یہ کونسی سٹیٹ ہے ہیومن مائنڈ کی تو سب بات اس پہ متفق ہیں کہ ولیوں کی یا ولایت کی جو بھی ترمنالوجیز آویلیبل ہیں اس میں وہ سب سے بڑا لیول ہے کلندر تو کلندر کی ڈیفینیشن جو ایز آن ٹوڈے آرگیوبلی ایکسیپٹبل ہے وہ یہی ہے کہ ہر وہ شخص جو خواب دیکھتے وقت بیدار ہو اسے کلندر کہتے ہیں اور یہ آلموسٹ نیکس ٹو امپوسیبل سٹیٹ ہے کہ کوئی شخص اچیو کر سکے اب اس کو سائنس کے حوالے سے کلندر کو موت ہوگی اگر اس کنسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ تو موت اور زندگی دونوں سے آزاد ہو چکا ہے اس لیے میں پوچھا وہ بیریئری ختم ہو چکا ہے موت اور زندگی جی وہ موت اور زندگی کا بیریئر کروس کر چکا ہے وہ نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے وہ عمر ہے اگر ایسی کوئی سٹیٹ فیزیکلی پاسیبل ہے تو اگر میں نے ایک بات کہی دی پہلے کہ جو ہماری دنیوی زندگی ہے اس جنت کی زندگی کا ہی ایک تسلسل ہے اب وہ موت ایک گیٹ ہے جو انٹری این ایکزٹ گیٹ ہے تو اب جیسے کہا گیا جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مراوان نہ کہو تو خود اللہ ہی کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے زندہ ہے تم اس کا شہور نہیں رکھتے تو اب وہ کیفیت شہدہ کے لیے تو اللہ تعالی نے خود کہا کہ جو میرے راہ میں مار گیا اس کو میں جو موت کی جو سپریچول جو مراحل ہیں ان سے بائی پاس کرا دیتا ہوں برزخ ہی نہیں دیتا ڈائریکٹ میں اس کو جنت کو ہن سا دیتا ہوں یہاں برزخ کیا ہے یہ سوال بھی کیونکہ وقفہ لینا ہے لیکن ظاہر ہے یہ ڈسکشن اگر ہم اس کو اس اینگل سے کنٹینو کریں گے اگین سپریچول ڈائمنشن کا صرف ایک پرابلم ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگ پھر اس میں ڈس اگریمنٹ کا جو ایک فیکٹر آ جاتا ہے اور ہم اس سے نہیں کہہ رہے کہ ڈس اگریمنٹ ہو یا نہ ہو لیکن we would actually like our discussion to move in a sense کہ زیادہ تر لوگوں کے لیے acceptable ہو کم از کم سمجھ کے point of view سے تو کلندر والی بات حول دوکہ بلکل ٹھیک ہے اینگل ہمیں مل گیا لیکن ہماری اقلے محدود ہے ہماری اقلے محدود جی ہماری اقلے محدود ہے اس کو میں صرف اس point پر ایک virtual سی state ہے کہ اگر کبھی اگر کوئی انسان اس کو کمپریمنٹ کر سکتا ہے کہ ہاں یار اگر ایسا ہوگا تو وہ ہے کوئی امریت کی state ٹھیک ہے پھر وہ دھائی کلندر کا ذکر بھی ملتا ہے وہ ساری باتیں وقفہ لیں گے ناظرین ہمارے ساتھی رہیے ملکم بیک ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور اقلے انسانی اور ہم آج اپنے اس فائنل اپیسوڈ میں موت کے حوالے سے کچھ ڈومینز کو ڈسکس کر رہے ہیں اچھا برزخ کا لفظ استعمال ہوا ہے transition transition یہ وہ حالت ہے جس میں وہ ناظرین کو سمجھانے کے لئے اگر ایک اس کی مثال دے دی جائے کہ اگر میں ابھی نیچے بیٹھ جاؤں اور اس کے بعد میں کھڑا ہو جاؤں تو یہ تو دو میری permanent states ہیں کہ ایک state پہ میں بیٹھا ہوں ایک پہ میں کھڑا ہوا ہوں تو اس کے بیچ میں جب میں بیٹھنے سے اٹھ رہا ہوں گا تو اس state کو نہ بیٹھنا کہا جا سکتا ہے اور نہ کھڑا ہونا تو یہ transition ہے جو ایک state سے دوسری state میں جاتے ہوئے میں لے رہا ہوں اس کو عرف عام میں intermediatory ایک درمیان کے معاملے کو برزخ کہا جاتا ہے تو یہ تو اس کی definition ہو گئی اچھا عالم برزخ کا ذکر ہمیں ملتا ہے جی جی کیا ہے یہ عالم برزخ یہ جو ستر اسی پچھاسی نوے سال کی زندگی ہے جس میں ہم فلیش میں زندگی گزارتے ہیں اس کے ختم ہونے سے شروع ہوتا ہے عالم برزخ وہ door وہ duration کہ آپ نے یہ دنیا چھوڑ دی اب آپ کسی اور form میں normally کہا جاتا ہے روحانی form میں اب آپ اس time frame میں رہ رہے ہیں کب تک رہے گا وہ door جب تک اللہ پاک judgment دوبارہ دسم عطا کرے گا اور وہ انسانی زندگی کا یا انسانی creation کا تیسرا فیز شروع ہوگا تین درجات ہیں تین levels ہیں ایک پہلے انسان اس دنیا میں آتا ہے اچھا اس برزخ کو quantify کس طرح کیا جاتا ہے یہ کیا ہوگا یہاں پہ کچھ idea اس کا ملتا ہے ہمیں کچھ آپ کو اس میں سے examples مل جائیں گی for example یہ کہ record کی بات ہو گئی کہ یہ record ہے یا یہ وہ ہے جگہ پھر اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں دو بائی فرکیشنز ہیں ایک کا جو قرآنی نام ہے وہ ہے illusion ٹھیک ہے یہ وہ مقام ہے اسی duration میں یا یہ وہ record ہے جہاں پر آپ کی نیک روحیں یا جن کے اچھے عمال تھے وہ رہیں گے till doomsday ٹھیک ہے اس سے زیادہ کوئی information ملتی نہیں ہے اور اسی کے جو opposite دوسرا counterpart ہے کہ وہ روحیں کہاں رہیں گی یا وہ بدکار لوگ جن کے عمال برائی کی طرف زیادہ تھے یا بہت زیادہ تھے اس مقام کو جو کہ برزخی کی duration کا part ہے اس کو کہا گیا ہے sigin اچھا sigin بھی Arabic word ہے وہ نکلا ہے word sigin سے sigin means اگر جسے آپ کہتے ہیں لغوی معنی اگر دیکھیں کوئی بہتی narrow جگہ کوئی بہتی تنگ جگہ جس میں دم گھٹے جس میں جو بھی کہہ لیں حقائد ہے لیکن جو اس کا conceptual meaning ہے sigin کا وہ ہے کسی narrow جگہ پر قید اسطلاحی meaning جس کو آپ تو یہ کوئی ایسی مقام ہیں اسی عالم برزخ میں جہاں یہ بہتی narrow اور تنگ جگہ پہ بدکار روحوں کو رکھا جائے گا along with their records آج تو اس نویت کا کام بھی ہو رہا ہے سائنس کے حوالے سے کہ mind uploading کی بات ہو رہی کہ کسی شخص کے دماغ کو اس میں موجود تمام معلومات کو کسی طرح جس طرح کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں ہم ڈیٹا سیف کرتے ہیں ناظرین اس کو سیف کر لیا جائے اور پھر وہ پورا ڈیٹا یہ جو کسی شخص کی پوری زندگی میں جو کچھ اس نے اپنے اپنی ظاہری حیات میں experience کیا اس تمام معلومات کو ایک record کی صورت میں کمپیوٹر میں منتقل کر دیا جائے اور اس کو پھر کسی اور شخص کے اندر transfer کر دیا جائے تو دوسرے لفظوں میں ہم نے جسم تبدیل کر دیا اور ذہن اس دوسرے جسم میں ڈال دیا تو پھر وہ جو پرسن تھا تو اس کا جسم تو مر گیا لیکن یہ پرسن اب کسی اور قالب میں کسی اور بدن میں اپنے اسی پرانے مائنڈ کے ساتھ زندہ ہوگا تو اس حد تک science in dimensions کو explore کر رہی ہے spirituality کے شاید قریب جانے کی کوشش کر رہی ہے اس کو ناظرین it's a very stimulating discussion اور موت کے concluding episode میں ہم اب کچھ final phases جن پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں وقفہ ہم لیں گے ہمارے ساتھ ہی رہی ہے ویلکم بیک ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی اور ہم موت کے حوالے سے discussion کر رہے ہیں اچھا روک صاحب آپ اپنا experience share کر رہے تھے you have seen number of people dying and مختلف کیفیات تھی اچھا یہ جو مختلف کیفیات تھی لوگوں کی یہ ان کے اعتقادات یا ایمانیات کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں basically I have mostly seen Muslims dying ٹھیک ہے وہ مسلمز میں بھی تو درجات ہیں جی ہاں تو اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ایمان والے ہوتے ہیں اچھے عمال والے ہوتے ہیں ہمدرد فزم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی ڈیتھ کافی سہل ہوتی ہے بڑے آرام سے وہ اچھا this is your experience ٹھیک ہے جو لوگ ذرے ان کے مشکلات کی زندگی گزرہی گناہ میں یا برائیوں میں لوگوں کو تکلیفیں دیتے رہے ان کی ڈیتھ کو کافی ہمیں بھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ how that person has died and how much pain he is having ان کو کیا مشکل ہوتی ہے جو اس طرح کے لوگوں کو پیش آ رہی ہوتی ہے جو ڈیتھ پروسس ہوتا ہے وہ اکثر بہت سویفٹ ہوتا ہے نیک لوگوں کا نیک لوگوں کا ٹھیک ہے it is less painful ان کے expressions اور ان کے باقی جو چیزیں ہوتی ہیں ایک عمومی کیفیت ہوتی ہے اور ان کے surroundings میں بھی جو کیفیت ہوتی ہیں مطلب میرے ایک دوست کے والد تھے ان کے انتقال ہونے والد تھا تو میں مطلب cancer terminal ill تھے تو کافی میں ان کی عیادت کی لے گیا ان کے چہرے کو دیکھا ان کے سکون کو دیکھا تو میں نے کہا میں آپ کی عیادت کرنے آیا تھا اور آپ کو پوچھنے آیا تھا لیکن اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو مبارک بات دوں مجھے اس کے کہ آپ سے ہمدردی کروں کیونکہ مجھے جو آپ کی چہرے پر نان و چمک ہے اس کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ you have given the visa آپ کا لگ گیا ہے ٹھپا صحیح تو وہ بھی کہہ لے بس ٹھیک ہے انتظار ان کا بھی جملہ یہ تھا کہ i am just waiting to go اور بڑے آرام سے ہو بڑا اہم نکتہ ہے اور اس پہ ایمفیسز اس لئے بھی ضروری ہے کہ یہ تو generally ہم نے سنا ہے لیکن اب جب آپ کی زبان سے ہم نے یہ سنا کیونکہ آپ کا تو یہ personal experience ہے being a doctor تو ظاہر ہے ناظرین جب ہم اس point پہ یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ جب ہم کہتے ہیں جب ہم normally اپنی lives کو assess کر رہے ہوتے ہیں دنیاوی parameters میں ہم کہتے ہیں کہ جی فلانے کے پاس اتنا تھا اور مجھے تو کہ ایک لمحہ بھی نہیں گزارا تو actually اس وقت جو اتمنان ہوگا وہ بڑا اہم ہوگا اور روکس اب یہی بات اس آپ کی بات سے سامنے آئی کہ وہ موت بہت آسان ہے کہ جس نے اپنے پیچھے ایک enriched زندگی گزاری دینی نکتہ نظر سے اور ظاہر ہے کہ اس پوری بات کو شاید ہم اس حیات میں نہیں سمجھ سکیں یہ اسی وقت سمجھ آئے جب جانے کا وقت آئے گا ناظرین دنیا میں وقت کے ساتھ اور انسانی عقل کی تغیر کے ساتھ عجیبہ وریب تبدیلیاں واقعہ ہوتی رہتی ہیں اور اس میں ایک تبدیلی ہے جو ہمیں آئے پچھلے دس سال میں نظر آئی ہے اور وہ تبدیلی ایک سائنس کی صورت میں رونما ہوئی ہے جس کو کرائیوجینکس کہا جاتا ہے اور اس کا ایک شعبہ جس کو کرائیونکس کہتے ہیں اس کے اندر کچھ معاملہ اس طرح سے ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو اتنی دولت رکھتے ہیں کہ وہ اس پروسس کو افورٹ کر سکیں وہ کرتے یہ ہیں کہ اپنی موت سے بالکل پہلے یا اپنی موت ان کی موت کے وقت ان کے احباب ایک میڈیکل ٹیم ہے جس کو انفارم کر دیتے ہیں اور وہ میڈیکل ٹیم آ کر اس جسم کو محفوظ کر لیتی ہے اور اس جسم کو محفوظ کر کے ایک اس کا پورا پروسس ہے جس کا ہم آپ کو ایک کلپ یہاں پہ دکھائیں گے اور اس جسم کو محفوظ کرنے کے بعد اگلے سو سال ڈیڑھ سو سال کے لیے اس جسم کو پریزرف کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور یہ اس امید پہ کرتے ہیں لوگ اور ظاہرہ ہر آدمی یا نہیں افورٹ کر سکتا بہت کم لوگ ہیں جو اس کو افورٹ کرتے ہیں that costs millions of dollars تو وہ محفوظ اس لیے کراتے ہیں کہ شاید جب ڈیڑھ سو سال بعد ان کے اس جسم میں دورانے خون کو دوبارہ باہل کیا جائے گا اور ان کو اس سٹیٹ سے باہر نکالا جائے گا تو اس وقت